یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو پھر روز احمد بھائی ان کا سوال یہ ہے کھلاسہ کیا ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا یعنی جو بھی شخص کلمہ پڑھتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا تو اس سے مراد کیا ہے تو کلمے سے مراد یہ نہیں کہ فقط کلمہ پڑھ لے تو جنت میں چلا جائے گا کلمے سے مراد یہ ہے کہ کلمے کے پیش نظر جو معاملات یعنی جو اقائد ہوں یعنی یہ کہہ سکتے ہیں اس کلمے کے جھنڈے کے نیچے جتنی باتیں ماننا فالو کرنا ضروری ہیں اس کلمے کو پڑھنا ان سب باتوں کو فالو کرنے کے دائرے میں آئے گا تو اگر جس کے عقیدے بلکل درست ہوں گے تو اس صورت میں وہ کلمہ اس کو نفع دے گا آج کل یہ جہالت کی بوا زیادہ عام ہے جن کو زیادہ اس بارے میں معلومات نہیں ہوتی تعلیم ان کی نہیں ہوتی دینی اور صحیح سے وضو نماز کا طریقہ بھی ان کو نہیں آتا وہ بھی ایسکل کمنٹ شیکشن میں جا کر اس طریقے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے ایسا مت کوئی ایسا نہیں کہو اب اس کو آپ بہت آسان مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو وہ قادیانی کو لے لے آپ کہ وہ شخص کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی ایسی ضروری چیز کا انکار کرے دین میں کہ جس کو ماننا اہم فرائزوں میں سے ہو دین کے اندر اور وہ یہ کہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی آسکتا ہے تو کیا اس کا کلمہ پڑھنا فائدہ دے گا تو ایسا کلمہ پڑھنے والا کہ جو اس کلمہ کے جھنڈے کے نیچے آنے والی تمام چیزوں کو نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا تو کلمہ پڑھنے سے مراد فقط کلمہ نہیں ہے کلمہ ایک ٹائٹل ہے کہ وہ کلمہ ہے اور اس کلمے کے اندر اس کے کیا اصل معنی ہے کہ وہ ساری چیزوں اس کے اندر آتی ہیں کہ کلمہ پڑھنے کا معنی ہے کہ مکمل قرآن پہ ایمان رکھے کلمہ پڑھنے کا معنی ہے کہ تمام نبیوں پہ ایمان رکھے فرشتوں پہ جنات پہ دوزت جہنم یا جنت کے اوپر ایمان رکھے قبرق میں اندر سوال جواب ہوں گے مر کر اٹھایا جائے گا ان سب باتوں پہ اس کا ایمان ہو تب یہ کلمے کا حق پورا ہوگا کہ وہ اس دین کا کلمہ ہے جس دین کے اندر یہ سب بات ہے اس کو ماننے کا ایک ٹائٹل ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا مطلب ان چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا اب اس نے چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کرا فقط کلمہ پڑھ لیا تو اس سے خالی کلمہ پڑھنے والا اس قسم کے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا یہ ایک عروفی جملہ ہے کہ ہاں جنت میں جائے گا لیکن عقیدوں کا صحیح ہونا شرط ہے اس چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا تو سکے کے دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے اب یہ ایسے کوئی شخص کلمہ پڑھے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں اور وہ یہ کہے کہ میں سور فاتحہ کو قرآن نہیں مانتا تو کیا سور فاتحہ کو قرآن نہ ماننے والا شخص بھی جنت میں چلا جائے گا یہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن قرآن پر ہی ماننے نہیں رکھ رہا تو کلمہ کا کیا ماننہ بچا تو فقط کلمہ پڑھ دینا مطلب ساری چیزوں کی ایکسپٹ کر لینے والی باتیں ان سب کی تزدید کرتا ہو تب اس صورت میں کلمہ پڑھنے والا مانا جائے گا اب اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہو اور یہ کہے کہ قرآن میں چالیس پارے تھے یا تیس پارے ہیں یا یہ غلط ہے تو کیا کلمہ پڑھنے والا اس قسم سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں جائے گا کلمہ پڑھنے سے مراد عقیدوں کا درست ہونا ہے کہ کلمہ اسی وقت نفع بھی دے گا کہ جب بندے کے عقیدے درست ہو اور نہ کلمہ پڑھنے کے لئے تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اور لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا لیکن قرآن کو نیا چھاپا اور پھر ایسے گدھے نکلے کہ نیا قرآن چھاپ کر خود اس پہ قائم نہیں رہ سکے کہ دین چھوڑ دیا تو کوئی غیر تمہارے قرآن کو کیا فولو کرے گا اگر وہ تمہارا قرآن پڑھنا بھی چاہے کہ تم نے صحیح قرآن لکھا تھا تو خود تو کم سے کم اس قرآن پہ قائم رہتے اب دوسرا بھی آنا چاہے تو وہ خود یہ سوچے گا کہ یہ قرآن لکھنے والا ہی جب اپنا دین چھوڑ کے بھاگ گیا تو میں اس کے قرآن کو کیسے سچ مان لو تو کچھ اس قسم کے بھی بے اکل لوگ موجود ہیں حالانکہ وہ بھی کلمہ ہی پڑھتے تھے تو یہ کہنا کہ کلمہ پڑھنے والا مومن ہے یا جو آج کل ایک لوگوں کے اندر ایک جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ اس کو برامت کہو کلمہ تو پڑھتا ہے کلمہ سے مراد نہیں ہوتا عقیدوں کا صحیح ہونا ضروری ہے کلمہ قادیانی بھی پڑھتا ہے اور بھی بددین بدمذہب اور قیامت تک جو بہتر آئیں گے وہ سب کے سب کلمہ ہی پڑھ رہے ہوں گے کلمہ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں لیکن بعد میں چیزیں عقیدے میں خرابی پیدا ہوتی ہیں نبی کی تعلق سے اور آمال کے تعلق سے فرشتوں کے تعلق سے جناتوں کے انکار اور وجود کے تعلق سے اور خدا کے وجود کے تعلق سے اور بہت ساری ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس سے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں تو آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگرچہ کلمہ پڑھتا ہو یا پڑھتا رہے اس کے کلمے سے پھر نہ اس کے کلمہ نفع دے گا نہ اس کے کلمے سے کوئی فائدہ اور ان کلمے سے دھوکہ بھی نہیں خانا چاہیے لیکن جو گوار یا کم پڑھے لکھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کلمے کی بنیاد پر سب کو جج کرتے ہیں حالانکہ جج ہوتا عقیدے کی بنیاد اپنی ویب سائٹ اور ولوگ کے لیے خریدیں اپنی خود کی سب سے سستی سی پینل ہوسٹنگ کادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اگر آپ ہمارا کوپن کو ڈیس ایم ایس وارسی یوز کریں گے تو آپ کو سپیشل آفر بھی دیا جائے گا لنک نیچے ڈسکرپشن میں کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا